بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیا حال ہے کیسے ہیں ہم امید ہوگا سب ٹھیک ہوں گے آج ہم سڈے کا دن تھا تو آج ہم چھت پہ آئیں اپنی چھت پہ ہم نے مسمیہ لگائی ہوئی ہے پودے دیکھیں ماشاءاللہ کافی ہیلڈی مسمیہ لگی ہوئی ہے پہلے ویڈیو لگائی تھی جس میں یہ مسمیہ کا کچھی تھی یعنی پکی نہیں ہوئی تھی اب یہ پک چکی ہیں بالکل آج ہم سوچا کہ آج ہم ان کو توڑ لیں ساری مسمیہ کو آج ہم توڑ لیں گے اور آپ کو پھر کٹ کے بھی دکھائیں گے کہ کس طرح کا اس کا رس نکل ہے اور کس طرح یہ پکی ہوئی ہے چلیں دیکھتے اور آپ کے سامنے ہم ساری مسمیہ توڑ کے دکھائیں گے اور اس میں ٹوکری میں ڈالتے ہیں ایک وہ اینڈ پہ بھی لگی ہوئی ہے مسمی یہ آج ہم ساری مسمیہ توڑ کے آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ کافی ہیلڈی فوڈ ہے اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور گرمے لگاوے ہیں گملے میں لگا لیں یہ کافی اس گملے کے اندر لگ جاتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی ہیں گرمے لگی ہوئی چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہم توڑنے سب سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ہیلڈی اور رس سے بڑی یہ مسمی ہیں چلیں پرندے بھی آگے ہیں دیکھ رہے ہیں ساتھ جیسے ہم توکری میں رکھتے جاتے ہیں یہ پکڑا ادھر رکھتے ہیں ہم یہاں پہ توڑ کے ہم رکھتے جائیں گے بعد میں ہم آپ کو ساری مسمیہ توڑ کے ایک ساتھ میں ہم دکھا دیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ اس سے بھی بڑی مسمیہ ماشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا داگ لگا ہے مگر ٹھیک ہے ہم کاٹ کے دکھائیں گے اس میں سے پھر دیکھ رہے ہیں کیسے نکل دی ہیں یہ ایک ایک یہ لگی بھی ہے یہ 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 ماشاءاللہ ساری ایک جیسی ہیں بڑی بڑی مسمیہ ییلو جب کلر ہو جاتے ہیں تب اس کو توڑنا ہوتا ہے اس سے پہلے نہ توڑیں یہ ییلو ان کی نشانی ہوتی ہے کہ جب یہ پاک جاتی ہیں بلکل تب ان کو توڑیں اب یہ ہم داست والی توڑتے ہیں کافی دور لگی ہوئی ہے کوئی نہیں پھر ہم پکڑ لیں گے ایک توڑ جا اس کے ساتھ ڈنڈی بھی ٹوٹ گئی ہے توڑ دے یہ چیلے یہ چار مسمیہ لگی ہوئی تھی ہم نے یہ توڑ لیا ہے مسمیہ ہم توڑ لیاں ہمیں توڑ کر دے ہمیں توڑ کر دیں ایک مجھے ماشاءاللہ دیکھیں کافی رس سے بڑی ہوئی نکلی ہے اب ہم کپ لے رہے ہیں پیسیز کرتے ہیں چلے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ